القیاس الشعری سناعات خمسہ کی بحث چل رہی ہے آپ نے پڑھا تھا کہ مادے کے اعتبار سے قیاس پانچ قسم پر ہے جنہیں سناعات خمسہ کہا جاتا ہے ان میں سے تین قسمیں یعنی قیاس برہانی قیاس جدلی اور قیاس خطابی ہم پڑھ چکے ہیں آج چوتھی قسم قیاس شعری پڑھیں گے بھئی قیاس شعری تو یاد رکھئے قیاس شعری وہ قیاس ہے جو خیالی باتوں سے مرکب ہو بھئی جو کس سے مرکب ہو خیالی باتوں سے مرکب ہو پھر وہ خیالی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی بھئی وہ خیالی باتیں سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ خیال خیالی بات دل میں آئے ہو سکتا ہے وہ سچی ہو ویسا ہو بھی بھئی اور ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہو حقیقت میں ویسا نہ ہو بھئی اور یہ جو ہیں خیالی باتیں ایسی جو نفس میں مؤثر ہوتی ہیں اثر ڈالتی ہیں مثلا کسی چیز کی تاریخ کی جاتی ہے تو طبیعت کے اندر انبساط پیدا ہوتا ہے اور طبیعت کھل جاتی ہے خوشی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس چیز کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کسی چیز کی مضمت یا برائی یا خرابی بیان کی جاتی ہے بعض اوقات کسی چیز کی خرابی یا مضمت بیان کی جاتی ہے تو اس چیز کے بارے میں دل میں قبض کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی دل تنگ ہو جاتا ہے یا دل تنگ ہو جاتا ہے اسے نفرت کرنے لگتا ہے اسے برا سمجھنے لگتا ہے یا غم کی کیفیت دل پر تاری ہو جاتی ہے تو یہ اس کے سیاس شہری میں یہ مفیلات ایسے ہوتے ہیں جو نفت میں اثر ڈالتے ہیں کبھی اثر خوشی پیدا کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی غم یا نفرت پیدا کرنے کے اعتبار سے ہوئی اور یہ نفت جو ہے یہ تصدیقات وغیرہ کے بجائے خیالی باتوں کو زیادہ قبول کرتا ہے جلدی قبول کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور دلخصوص آپ بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں بعض وقت ایک پوری تقریر انسان پر اتنا اثر نہیں ڈالتی جتنا ایک شیر اس پر اثر ڈالتا ہے بھئی تو یہ جو خیالی باتوں سے قیاس جو مرکب ہو اس کو کیا کہتے ہیں قیاس شعری کہتے ہیں بھئی دیکھئے بھئی فصلن ایہازہ فصلن یہ فصل ہے القیاس الشعری قیاس مؤلف من المخیلات صادقہ او القادبتی قیاس شعری ایسا قیاس ہے جو مرکب ہو من المخیلات صادقہ او القادبتی چاہے وہ سچے ہوں یا جھوٹی ہوں المستحیلتی او الممکنتی محال ہوں یا ممکن محال یعنی ناممکن ہوں یا ممکن ہوں المؤثرت فی النفسی اور نفت میں مؤثر ہو نفت میں مؤثر ہو تو نفت میں مؤثر ہو قبضوں و بفت بن بھئی قبض کا معنی تنگ دل ہونا بھئی تنگ کرنا دل کو تنگ بنا دینا یعنی اس میں نفرت یا غم وغیرہ کی کیفیت پیدا کر دینا اور بفت کا معنی ہے دل کا خوش کرنا بھئی انقباض اور انبیسات بھئی یہ دو کیفیتیں ہیں انسان پر آتی ہیں اور انقباض کی کیفیت آتی ہے انسان تنگ دل ہوتا ہے کسی چیز میں دل نہیں لگتا بھئی اور انبیسات کی کیفیت آتی ہے دل خوش ہوتا ہے تو اس اب ہر چیز اچھے لگنے لگتی ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ دو کیفیتیں ہیں آپ بھی ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کبھی کبار عبادت کے اندر دل ہی نہیں لگتا یہ ہے انقباض کی کیفیت بھئی اور کبھی کبار عبادت میں بڑا دل لگتا ہے یہ ہے انبیسات کی کیفیت بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ معصر ہوتے ہیں نفس میں قبض و بست کے اعتبار سے معنی سمجھ میں آگیا قبض و بست کا مطاوعات کا معنی ہے فرمابرداری کرنا فرمابرداری کرنا مراد ہے تسلیم کرنا ولنفس متابعت لتخیل اور نفس جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے تخیل کو یعنی خیالی بات کو کا متابعت ہی لتسلیق جیسے کہ نفس جو ہے وہ قبول کرتا ہے تسلیم کرتا ہے کس چیز کو جس طرح تسلیقات کو نفس قبول کرتا ہے اسی طرح خیالی باتوں کو بھی تبول کرتا ہے بلکہ خیالی باتوں کو اس سے زیادہ قبول کرتا ہے والغرض من هذه الصناعة اور غرض اور مقصد جو ہے اس فن سے ان ینفعل النفس بالترہیب والترغیب انفعلہ ینفعلو کے معنی ہوتے ہیں اثر قبول کرنا یہ نفس جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے ترہیب اور ترغیب سے ترہیب کا معنی ہے ڈرانا بائی اور ترغیب کا معنی ہے شوق دلانا بائی ترہیب کا کیا معنی ڈرانا اور ترغیب کا کیا معنی شوق دلانا تو نفس جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے ترہیب اور ترغیب سے کسی چیز کی جایا جائے اس کی برائی بیان کی جائے اسے نفرت بتلائی جائے نفرت کو بیان کیا جائے تو نفرت آئے دل میں کسی چیز کی برائی بیان کی تو دل میں نفرت آئے یا کسی چیز کی اچھائی بیان کی اس کی تعریف کی اور تو نفس اس میں رغبت کرنے لگتا ہے سورت سمجھ میں آگے بھائی اور شرط ہے شیر کے اندر کہ وہ ایسا کلام ہو وہ کلام جو ہے وہ جاری ہونا چاہیے لغت کے قانون پر کس پر جاری ہونا چاہیے آگے آپ کو بتائیں گے کہ مناطقہ کے ہاں بھائی یاد رکھئے جو شیر ہوتا ہے اس کا ایک مقصوص وزن ہوتا ہے اور مقصوص ترنم ہوتا ہے اس کے اندر بھائی مقصوص وزن ہوتا ہے اور مقصوص ترنم ہوتا ہے تو جس کو یہ ذوق اللہ نے دیا ہو وہ شیر کو سنتے ہی کہہ دے گا کہ یہ وزن اس کا ٹھیک ہے یا وزن ٹھیک نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی ایک لفظ ایک حرف ادھر ادھر کر دیں اس شیر کے اندر سارا وزن خراب ہو جاتا ہے اس میں ترنم ری رہتا بھائی پڑھنے والا سنتے ہی کہہ دیتا ہے اس کا وزن نہیں ٹھیک یہ تو شیر درست نہیں معلوم ہوتا تو البتہ مناطقہ جو ہیں ان کے ہاں شیر میں وزن شرط نہیں ہے بھائی ہاں بس اس میں خیالات عمدہ خیال ہونا چاہیے بھائی عمدہ قسم کے خیال اور عمدہ قسم کی فرضی بات اس میں ہو اور وزن ضروری نہیں ہاں البتہ عربی لغت کے قوانین یعنی صرف اور نحو کے اعتبار سے وہ درست ہونا چاہیے صرفی اور نحوی اعتبار سے غلط نہ ہو بھائی البتہ وزن شیری ان کے ہاں ضروری نہیں ہے بھائی تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ وشتوری تک شیری اور شیر میں شرط ہے این یقون الکلام جاریاں علا قانون اللغتی کہ وہ کلام جاری ہو لغت یعنی زبان کے قانون پر مثلا عربی کہے تو عربی زبان کے قوانین پر جاری ہو نحو صرف کے خلاف نہ ہو مجتملاً علا استعارات بدیعت رائقت وتشبیحات انیقت فائقت اور مجتمل ہونا چاہیے استعارات یاد رکھئے ایک ہے استعارہ ایک ہے تشبیح تشبیح اس کو کہتے ہیں لفظ سے واضح ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے اور حروف تشبیح کے ساتھ مشبہ بھی ذکر کلام میں اور مشبہ بھی ہی جس کے ساتھ تشبیح دی گئی مثلا میں کہتا ہوں زید شیر کی طرح ہے تو دیکھئے میں نے تشبیح کس کو دی زید کو اور کس سے دی شیر سے تو زید ہوا مشبہ شیر ہوا مشبہ بھی ہی اور حرف تشبیح بھی لے کر آیا زید شیر کی طرح ہے شیر شیر کے مثل ہے زید شیر کی طرح ہے سورہ سمجھ میں آگے بھئی یہ ہے تشبیح بھئی اور ایک ہے استعارہ بھئی استعارہ استعارے کے اندر بھی تشبیح ہوتی ہے لیکن نفس کے اندر ہوتی ہے یعنی اس میں حرف تشبیح ذکر نہیں ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا آج اب شیر تو تیر نہیں چلا سکتا معلوم ہوا آپ نے کس کو دیکھا ہے کسی بہادر آدمی کو دیکھا ہے کس کو بہادر آدمی کو دیکھا تو بہادر آدمی کو آپ نے شیر سے تشبیح دے دی اور عبارت میں صرف کس کو ذکر کر دیا؟ شیر تو یہ جو آگے قرینہ آیا نا تیر چلا رہا تھا یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں تشبیح ہے اس بہادر آدمی کو کس سے تشبیح دی گئی ہے؟ شیر سے شیر جانور یہاں مراد نہیں ہے تو یہ استعارہ ہوا بھئی کیا ہوا؟ تو ایک ہے تشبیح جس میں حرف تشبیح ساتھ ذکر ہوتا ہے مشبہ مشبہ بھی ہی دونوں ہوتے ہیں جبکہ استعارے کے اندر بھی یہی تشبیح ہوتی ہے لیکن تشبیح دل میں ہوتی ہے لفظوں کے اندر اس کا ذکر نہیں ہوتا میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا یہاں بھی تشبیح ہے لیکن میرے دل میں ہے آپ سنتے ہی آپ بھی اس کو سمجھ گئے لفظوں کے اندر میں نے نہیں کہا وہ بہادر آدمی کس کی طرح تھا؟ شیر کی طرح یہ میں نے نہیں کہا بھئی سورت سمجھ میں آگئی یہ ہے استعارہ بھئی تو کہتے ہیں کہ وہ کلام جو ہے وہ لغت کے قوانین پر جاری ہو اور مشتملن علی استعارات بدیعت رائقہ بدیعہ کے معنی انوکھے بھئی رائقہ کا معنی عمدہ و تشبیحات انیقہ انیقہ کے معنی بھی عمدہ فائقہ فائق بلند جو ہو کیا ہو؟ بلند ہو یعنی آعلا تو یہ جو کلام شرک یہ ہے شیر کے اندر کہ کلام جو ہے لغت کے قانون پر جاری ہو اس کے مطابق ہو اور مشتمل ہو علی استعارات بدیعت رائقہ ایسے مشتمل ہو عمدہ انوکھے استعارات پر کس پر مشتمل ہو؟ عمدہ اور انوکھے استعارات پر و تشبیحات انیقہ فائقہ اور عمدہ اعلا تشبیحات پر یہ بحیث ایسے یؤثر فی نفس تاثیرا عجیبا اس کے وہ اثر ڈالے نفس میں تاثیرا عجیبا تاثیر یہ تا ہے بھئی ساکھ تین نقطے ڈالے میں یہ تا ہے تاثیرا عجیبا کس قسم کے اثر ڈالے عجیب تاثیر عجیب اثر ڈالے ویوریسو فرح فرحا او یوجبو ترحا فرح خوشی کو کہتے ہیں طرح غم کو کہتے ہیں ویوریسو اور پیدا کرے فرحا کس کو خوشی کو او یوجبو ترحا یوجبو ایس بیتو ثابت کرے یا ثابت کرے ترحا غم کو تو نفس میں عجیب اثر ڈالے اور خوشی یا غم کو پیدا کرے بھئی وَمِن سَمَّ لَا يَجُوزُ فِيهِ اِسْتِعْمَالُ الْاَوَّلِيَاتِ اِسْتِعْمَالِ اِسْتِعْمَالِ اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے اس کے اندر اولیاتِ اِسْتِعْمَالِ اَوَّلِيَاتِ اولیاتِ سَادِقَا بھئی جن کو نفس سنتے قبول کر لیتا ہے اور غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ بڑی واضح بات ہوتی ہے بھئی کسی غور کی وہاں ضرورت ہی نہیں تو حالانکہ یہ تو قیاسِ شعری ہے یہاں تو کوئی عمدہ اور آلہ قسم کی خیالی بات ہونی چاہیے بھئی سورہ سمجھ میں آگئے لہذا اولیاتِ اِسْتِعْمَالِ درست نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے وَيُسْتَحْسَنُ اِسْتِعْمَالُ مخیلاتِ کادبتی اور مستحسن ہے پسندیدہ ہے اس کے اندر جھوٹے خیالی باتوں کا استعمال جھوٹے مخیلات کا استعمال اس میں پسندیدہ ہے جیسے کہ عارف گنجوی انہوں نے فرمایا ہے حتاب کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو بیولدی ہی فیلزتی کبیدی ہی فیلزتی کبیدی ہی جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھا اپنی اولاد اپنے جگر کے ٹکڑے کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا جگر کے ٹکڑے کو کبید کہتے ہیں جگر کو فیلزت کبید جگر کا ٹکڑا اور فیلزت کبیدی ہی اپنے جگر کے ٹکڑے کو یعنی اپنی جگر گوشے کو اپنے جگر گوشے جیسے کہ عارف گنجوی نے اپنے اولاد اپنے بیٹے جگر گوشے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیت یا آگے شیر کو کہتے ہیں بیفارسی میں اب آگے وہ شیر ذکر کرنے لگے جو عارف گنجوی نے اپنے بیٹے سے فرمایا وہ بیٹے سے کہنے لگے درشیر ما پیچ و در فن او چون اخذب او اخصن او درشیر ما پیچ پیچیتن کا معنی ہوتا ہے الجنا ما پیچ نہ الج درشیر ما پیچ شیر میں نہ الج شیر میں نہ الج و در فن او اور نہ اس کے فن میں شیر میں اور اس کے فن میں نہ الج جو اخذب او اخصن او کہ جو اس میں بڑا جھوٹا ہوگا اخصن او وہ ان میں زیادہ اچھا ہوگا جتنا شیر میں جھوٹ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اچھا اور پسندیدہ ہوگا بھئی تو اپنے بیٹے اور اشعار کہنے کی طرف توجہ نہ دو اس کے اندر نہ الجھو کیونکہ یہ ایسا فن ہے جس کے اندر جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا ہی پسندیدہ ہوگا سورة سمجھ میں آگئے بھئی تو شیر کے اندر جتنا جھوٹ ہو اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کیونکہ خیالی باتیں ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ سے زیادہ اس نے خیالی بات کی جو جھوٹی ہے لیکن بارال ایک نیا اچھوٹا خیال ہو تو لوگ سن کر اس کو بڑا پسند کرتے ہیں بڑا پسند کرتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی جتنا جتنی بڑی اور جھوٹی خیالی بات ہوگی اتنا ہی لوگ اس کو زیادہ پسند کریں جیسے ات شخص کہنے والے کا قول ہے کس کی تعریف کرتے ہوئے شراب کی تعریف کرتے ہوئے لہل بدر قعص وہی شمس یدیر ہا حلال وکم یبد اذا مزجت نجم لہل بدر قعص اب دیکھئے شراب کی تعریف کر رہا ہے شاعر اور کس طرح کر رہے کہتے ہیں لہل بدرو کا سن بدر کہتے ہیں چودوی رات کا چاند قعص کہتے ہیں شراب کا جام جب وہ لبلب بھرا ہوا ہو لہل بدرو کا سن یہاں پر وہ جو شراب کا لبلب بھرا ہوا جام ہے اس کو چودوی رات کا چاند کہہ رہا ہے چودوی رات کا چاند تو کہتے ہیں لہل بدر رکا سن کہ اس کے لئے چودوی رات کا چاند جو ہے وہ اس کا جام ہے وہی شم سن اور یہ اس حال میں کہ یہ سورج ہے جو جام ہے اس کا بھرا ہوا وہ جام کیا ہے وہ جام جام کیا ہے اس کا چودوی رات کا چاند اور وہی شم سن اور یہ خود کیا ہے سورج ہے یدیروہ ہلال ادار یدیرو کے معنی گھومانے کے چکر دینے کے گھوماتا ہے اس کو ہلال ہلال پہلے تین دن جو ہے یہ چاند ہلال کہلاتا ہے بھئی ابتدائی جو کمان کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کو گھوماتا ہے ہلال یعنی وہ اور اس کی انگلیاں کس کی طرح ہیں ہلال کی طرح ہیں وَقَمْ یَبْدُ کم آیا یاد رکھئے یہ کم آپ نح میں آپ نے پڑھا ہوگا دو قسم پر ایک کم استفامیہ ہے اور ایک کم خبریہ کم استفامیہ کے ذریعے سوال ہوتا ہے کم خبریہ کے ذریعے خبر دی ظاہر ہونے کے مزجہ کے مانے ہوتے ہیں ملانے کے مزجہ کے مانے ملانے کے تو کہتے ہیں کہ یہ جو شراب ہوتی ہے یہ بے انتہا کڑوی ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ کبھی کوئی چیز ملاتے ہیں کبھی کوئی چیز تاکہ اس کی وہ کڑواہت وغیرہ کم ہو تو شاعر کہتا ہے بہت کسرت سے ظاہر ہوتے ہیں ازا مزجہ جب اس کو ملایا جائے اس شراب کو ملایا جائے پانی وغیرہ ملائیں کیا ظاہر ہوتے ہیں نجم ستارے کیا ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے ستارے ظاہر ہوتے ہیں جب اس میں کوئی چیز ملائی جائے بھئی پانی وغیرہ ملائیا تو کہتے ہیں اس میں بلبلے بنتے ہیں جیسے بھئی یہ بوتل پیپسی وغیرہ آپ نے دیکھی ہوگی گلاس میں ڈالی جائے تو اس کے اندر بلبلے بنتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں اس میں بھی پانی وغیرہ ملائیں تو بلبلے بنتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر شراب کی تاریخ کر رہے اس کے بھرے ہوئے جام کو چودھوی رات کا چاند کہا شراب کو خود شم سورج کہا ساقی جو پلانے والا ہے اس کی انگلیوں کو ہلال کہا اور کہا کہ جب اس کے اندر کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو بہت سے ستارے بدرو کا سن وحی شم سن یدی روحا اس کے لئے چودھوی رات کا چاند جو ہے وہ جام ہے وحی شم سن اور اس حال میں کہ یہ سورج ہے شراب یدی روحا حلال انہ اس کو گھوماتا ہے یعنی چکر دیتا ہے یعنی پیش کرتا اس کا جام حلال ان کیا چیز حلال جو ہے وہ پیش کرتا اس وَقَم يَبْدُ اِذَا مُزِجَت نَجْمُ اور بہت سی سے ظاہر ہوتے ہیں جب اس کو ملایا جائے ستارے بہت ستارے ظاہر ہوتے ہیں تو دیکھئے شاعر شراب کی تعریف کر رہا ہے اور اس کے اندر ایک اس نے کجید قسم کا خیال پیش کیا سورج اور چاند اکٹھے کر دیئے حلال کو بھی وہی پر اکٹھا کر دیا اور ستاروں کو بھی لے آیا حالانکہ سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت نہ وہ چودوی رات کا چاند ہوتا ہے نہ حلال ہوتا ہے نہ ستارے سورج کے تو آتے یہ چیزیں تو چھپ جاتی ہیں لیکن شاعر نے کہا یہ ایک عجیب چیز ہے سورج ہے کہ اس کے ساتھ چودوی رات کا چاند بھی آتا ہے حلال بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ ستارے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں سورج سمجھ میں آگے بھئی یا جیسے ایک اور شاعر کہتا ہے یار من از نازکی زیر گلخا بیدہ بوت گل مبادہ بیش گفت از خوابش بیدار دیکھو نازک چیز نازک چیز کے پاس ہوتی ہے کہتا ہے میرا محبوب بھی بڑا نازک ہے اور وہ بھی ایک نازک انتہائی نازک چیز یعنی پھول کے پاس سو رہا ہے پھول کے نیچے بھئی یار من از نازکی زیر گلخا بیدہ بواد میرا محبوب جو ہے وہ پھول کے نیچے سو رہا ہے نزاکت کی وجہ سے کیونکہ وہ بھی نازک اور پھول بھی نازک گل مبادہ بیش گفت اب خابش بیدار کنا لیکن میرا محبوب اتنا نازک ہے اتنا نازک ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہ کہیں پھول کھلے گا تو کہیں پھول کھلنے کی آواز سن کر وہ جاگ نہ جائے بھئی پھول اور کھلی کا کھلنا اس کی تو کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن ایک فرضی اس نے خیالی بات کی اور حد درجے کی نزاکت بیان کی کہ اتنا نازک ہے کہ پھول اس کے کھلنے کی آواز اس کی وجہ سے بھی کہیں وہ جاگ نہ جائے بھئی تو یہ اشعارہ کی اس طرح کی باتیں بھئی تو دیکھو جتنا بڑا جھوٹ ہوگا اتنا ہی پسندید دیکھو آپ کو بھی سن کر بڑا لطف آیا ہوگا بھئی شریف طبیعت اس کی طرح بڑی مائل ہوتی ہے آگے دیکھئے وقال الشاعر اور شاعر کہتا ہے شعر یہ آگے شعر ذکر ہے بھئی دیکھئے یاد رکھئے یہ سورج اور چاند کا زمین پر اور اس کی چیزوں پر اثر پڑتا ہے سورج کا اثر تو ظاہر ہے آپ دیکھتے یہ نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے زمین کو حرارت پہنچاتا ہے دھوپ کے اندر رکھی ہوئی چیز گرم ہو جاتی ہے اور گرمی کے اندر اس کی دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے اسی طرح یہ اور بھی اثرات یہ سمندروں پر بھی اثرات ڈالتا ہے اسی طرح چاند بھی بھئی تو یہ اس کی وجہ سے سمندروں کا پانی اس پر اثر پڑتا ہے اونچا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی نقشہ کوئی تصویر کوئی کلینڈر اگر سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہو ایسی جگہ لگا ہے کہ روزانہ اس پر دھوپ پڑتی ہے کافی دیر تک آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں اس کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے اس کا بھئی تو یہ سورج کی روشنی کے اثرات اسی طرح چاند اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں سمندروں کے اندر اس کی وجہ سے جوار بھاٹا پیدا ہوتا پانی سمندر کا چودھویں رات کے اندر کئی کئی فٹ اونچا ہو جاتا ہے ساحل پر اوپر آ جاتا ہے تو یہ چاند کا اثر ہوتا ہے اسی طرح کہتے ہیں یہ جو چاند ہے یہ یہ سوتی کپڑے پر بھی اثر ڈالتا ہے اور اس پر سوتی کپڑے پر یہ زیادہ دیر تک اس کی روشنی بار بار پڑتی رہے وہ بڑی جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور ہٹ جاتا ہے یہ کس کا اثر ہے چاند کی روشنی کا تو اب دیکھئے شاعر کہتا ہے شاعر کا محبوب تھا اس محبوب نے ایک دن پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی اب شاعر دیکھو کیسے عجیب خیالات اور خیالی باتیں پیش کر کے کوسی کو عمدہ کر کے دکھا دیتا ہے کیا کہتا ہے لا تعجب تم لوگ تعجب نہ کرو حیرت کا اظہار نہ کرو من بلا غلالت بلا کا معنی ہے بوسیدہ ہونا غلالت کہتے ہیں نیچے پہنے کمیز کے نیچے پہنی پہنی جانے والی بنیان غلالت کسے کہتے ہیں بنیان جو سودی تو یہ اور بلا کا کیا معنی بوسیدہ بلی یا بلا بلا کا معنی ہے بوسیدہ ہونا لا تعجب من بلا غلالت تم لوگ تعجب نہ کرو اس کی بنیان کے بوسیدہ ہونے سے قد ذر اظرار رہو علی القمر جو اظرار اظرار جمع ہے ذر ان کی یہ بٹن کو کہتے ہیں اظرار کس کے جمع ذر ان کی اور ذر کے معنی ہوتے ہیں بٹن بند کرنا اظرار بٹن اور ذر کے کیا معنی بٹن بند کرنا قد ذر اظرار ہو علی القمر تحقیق اس کے جو بٹن ہیں وہ بند کیے گئے ہیں علی القمر کس پر قمر چاند پر قمر کسے کہتے ہیں چاند کو پہلے تین دن جو ہے یہ حلال کہلاتا ہے چاند پھر چودوی رات کو ہو تو بدر کہلاتا ہے اور درمیان کے ایام میں یہ قمر کہلاتا ہے قمر بھئی تو کہتا ہے کہ یہاں برحال مطلق چاند کے معنی میں ہے کہ اس کے جو بٹن ہیں اس بنیان کے بھئی وہ بند کیے گئے ہیں کس پر چاند پر یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی بنیان پھٹی ہوئی ہے لیکن تمہیں اس سے ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے یہ وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی جو ہے وہ سوتی کپڑے پر پڑتی رہے تو وہ پھٹ جاتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے تو میرا محبوب کی دراصل ایک چاند ہے اس چاند نے یہ بنیان پہنی ہوئی ہے یہ بنیان کے بٹن اس چاند پر ہیں بنیان کے بٹن ہوں گے بٹن ہوگی بنیان کے جو بٹن ہیں وہ چاند پر بند ہیں چاند پر بند ہیں اور چاند کی دروشنی سے بنیان سوتی کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے تو جو کپڑا چاند کے ساتھ لگا ہو وہ تو ظاہر سی بات ہے ضرور پھٹے گا جلدی تو دیکھو ایک عجیز اس نے خیالی بات ذکر کی وہی بات جو بڑی بری لگ رہی تھی بڑی عمدہ قسم کی معلوم ہونے لگی سورة سمجھ میں آگئے بھائی فشبہ المحبوب بالقمر بستشبیلی شاعر نے اپنے محبوب کو چاند کے ساتھ وقال اور کہا لا تاجبو من انشقاق غلالتی کہ تم تعجب نہ کرو اس کے انشقاق کا معنی پھٹنا تم تعجب نہ کرو اس کی بنیان کے پھٹنے سے لئنہ جس پر بٹن بند کیے گئے ہیں بنیان کے وَكُلُّ قَمَرِن قَزَالِكَ اور ہر وہ چاند جو ایسا ہو فَغِلَالَتُهُ تَنشقُ تو اس کی بنیان پھٹ جاتی ہے تو ینتجو یہ نتیجہ دیتا ہے غلالت المحبوب تنشقُ کے محبوب کی بنیان پھٹ گئی پھٹی ہوئی ہے بھائی سورة سمجھ میں آگئی بھائی وَقَدْ يُنْسِجُ اجتماعاً نقیزین اور کبھی کبھار یہ اجتماع نقیزین کا نتیجہ دیتا ہے بھائی آپ نے پڑا ہے اجتماع نقیزین ممکن ہی نہیں محال ہے زیر کھڑا ہے زیر کھڑا نہیں ہے دونوں میں سے ایک بات صادق ہوگی دونوں کبھی بھی صادق نہیں ہو سکتی زیر انسان ہے زیر لا انسان ہے دونوں میں سے ایک بات صادق ہوگی دونوں باتیں صادق نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں کبھی کبھار یہ قیاد سے شہری اجتماع نقیزین کبھی فائدہ دیتا ہے نحو مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے انا مزمر الحوائج باللسان مزہروہ بالمدامع یہ ہے صغرہ وَكُلُّ مُزْمِرِ الحوائج ثامت وَكُلُّ مُزْحِرِهَا متقلم یہ ہے کبرا یون تیجو نتیجہ دیتا ہے انا ثامت متقلم شاعر کہتا ہے کہنے والا کہتا ہے انا مزمر الحوائج میں از مرا یزمروں کے معنی چھپانے کے حوائج ضرورتیں انا مزمر الحوائج باللسان میں چھپانے والا ہوں ضرورتوں کو زبان سے یعنی زبان سے کبھی اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کرتا زبان کے اعتبار سے اپنی ضرورتوں کو اپنی حاجات کو چھپا کر رکھتا ہوں مزہروحا بالمدامعی میں ظاہر کرتا ہوں ان ضرورتوں کو بالمدامع مدامع جمع ہے مضمع ان کی مضمع جو ہے آنسو بہنے کی جگہ یعنی آنکھ کو کہتے ہیں کسے کہتے ہیں آنکھ کو بھئی جی تو مراد یہاں آنسو ہیں بھئی مزہروحا بالمدامعی میں ان کو کس کے ذریعے ظاہر کرتا ہوں آنسو کے ذریعے کس کے ذریعے کہتا ہے شائر یہ کہنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنی حاجتوں کو پوشیدہ رکھتا ہوں آنسو کے ذریعے ان کو ظاہر کرتا ہوں وَكُلُمُزْمِرِ الْحَوَائِجِ فَامِتُن اور ہر وہ شخص جو حاجتوں کو چھپانے والا ہو فَامِتُن وہ خاموش ہوتا ہے جو ذہاجتوں کو کیا کر رہے چھپا رہے لازمی بات ہے وہ خاموش ہے زبان سے کہے گا وہ ظاہر ہو جائے تو ہر ذہاجتوں کو چھپانے والا فَامِتُن خاموش ہوتا ہے وَكُلُمُزْحِرِهَا متَقَلِّمُن اور ہر وہ شخص جو حاجتوں کو ظاہر کرنے والا ہوں متقل مُن وہ کیا ہوتا ہے متقل مُن تو میں زبان کے اعتبار سے اپنی حاجتوں こo چھپانے والا ہوں اور ہر حاجتوں کو چھپانے والا خاموش ہوتا ہے تو یہ نتیجہ دیتا ہے اَنَا فَامِتُن متَكَلِّمُن کہ میں خاموش متقل ہوں خاموش بھی ہوں خاموش ہوگا یا متقلم ہوگا تو یہ اجتماعی نقیزین آیا اور بتایا کہ یہ قیاس شعری ہے اور قیاس شعری میں شروع میں انہوں نے بتلا دیا تھا کہ اس میں وہ خیالی بات ہوتی ہے چاہے ممکن ہو چاہے محال ہو کوئی بھی ہو سکتی حالانکہ تو اجتماعی نقیزین تو محال ہے لیکن اس میں یہ بھی شاید دکھا دیتا ہے بھئی سر کے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی وَلَا يُشْتَرَتُ الْوَزْنُ فِي شِعَرِ عِنْدَ عَرْبَابِ الْمِيزَانِ اور شرط نہیں وزن کی شیر میں عِنْدَ عَرْبَابِ الْمِيزَانِ میزان آپ پڑھ جو کہ علم منطق کا نام ہے عرباب میزان منطق والے تو شیر کے اندر وزن کی شرط نہیں ہے منطق والوں کے نزدیک یعنی مناطقہ کے نزدیک نام يفیدوہو حسنا ہاں یہ وزن جو ہے فائدہ دیتا ہے شیر کو حسن کا یعنی اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے اگر وزن ہو تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی وَلْقَلَامُ الشَّعْرِيُ اِذَا اُنشِدَ بِسَوْتٍ طَيِّبٍ اور کلامِ شیعری کو جب اس کو پڑھا جائے سنایا جائے انشادہ کے معنی ہے شیر پڑھنا اے سنانا اِذَا اُنشِدَ جب اس کو سنایا جائے پڑھا جائے بِسَوْتٍ طَيِّبٍ اچھی آواز کے ساتھ اس دادہ تاثیرہو تو بڑھ جاتی ہے اس کی تاثیر فی نفوسی نفسوں میں ایک تو خیال اچھا پھر اس کے بعد اس میں وزن بھی ہے بھئی اور اس کا حسن بڑھ گیا پھر اس کے ساتھ جب آواز بھی اچھی مل گئی تو اور حسن در حسن بڑھ گیا تو اس سے از نفسوں پر اس کے تاثیر بہت بڑھ جاتی ہے حَتَّى رُبَّمَا يُزِيلُ فَرْتُ بَحْجَتِنِ الْعَمَائِمَا عَنِ الرُّعُوسِ یہاں تک کہ بساؤ کا ضائل کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے فَرْتُ بَحْجَتِن فَرْت کہتے ہیں زیادتی کو بَحْجَتُن کہتے ہیں خوشی کو یہاں تک کہ ضائل کر دیتا ہے یعنی گرا دیتا ہے فَرْتُ بَحْجَتِن خوشی کی زیادتی یہ خوش ہے نہاں تک کہ خوشی کی زیادتی گرا دیتی ہے سروں سے پگڑیوں کو عمائم جمع ہے عمامت ان کی اور کس کو کہتے ہیں پگڑی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی میں نے بتلایا ایک تو خیال اچھا ہو پھر اس کے بعد اس کا وزن ہو اس میں حسن پیدا ہوا پھر اس کی سنانے والے کی آغاز بھی اچھی ہو تو کہتے ہیں اس کے اثر بہت نصف پر بڑھ جاتا ہے سمجھ میں آیا لوگ واہ واہ کی صدائیں بلند کرنے لگتے ہیں اور خوشی کی اور جوش کی زیادتی سے جھومنے لگتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ سروں سے پگڑیاں گر جاتی ہیں جھومتے جھومتے بھئی اور کہتے ہیں جو پہلے تھے اول کی جمع من الحکماء اليونانیین یونانی جو فلاسفہ میں سے پہلے لوگ تھے ابتدائی وہ کانو احرسن ناسی وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریض تھے علی شیعری شیعر پر وہ لوگوں میں شیعر پر یعنی سب سے زیادہ حرث کرتے تھے شیعر کے اندر جو بات کرتے کوشش کرتے تھے شیعر میں ہو بھی کیونکہ اس کا آپ جانتے ہیں کہ شیعر کا بڑا اثر پڑتا ہے نفس پر میں نے شروع میں بیان کیا بسا وقت ایک لمبی تقریر وہ اثر نہیں کرتی انسان پر جو ایک چھوٹا سا شیعر اس پر اثر کر جاتا ہے تو یہ جو حکماء یونانیین تھے یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حرث کرتے تھے شیعر پر بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی شیعر کی وجہ سے کلام کا حسن بڑھ جاتا ہے ایک شاعر مثلا کہتا ہے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو لیلہ سخن بات کو کہتے ہیں بات لیلہ سخن بات کی جو لیلہ ہے یعنی یہ جو بات ہے کلام ہے اس کو لیلہ کے ساتھ تشبیح دے دی کہ یہ کیا ہے لیلہ یعنی محبوبہ ہے معشوقہ ہے کہتا ہے لیلہ سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سر پر نہیں اڑتے معنی الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو اسی طرح ایک اور شاعر بھئی ایک عجیب پیغام دیتا ہے مختصر لفظوں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں بدحال ہیں اور چاہتے ہیں اپنے اصلاف کی طرح اپنے بزرگوں کی طرح دنیا کے اندر مقام چاہتے ہیں کہ ہمارے اصلاف کا دنیا میں مقام تھا اور لوگ ان کے نام سے کامپا کرتے تھے کسی کے جرت نہیں ہوتی تھی کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچا دے اور آج تمام کفار کی نگاہیں اور ان کے پنجے اور دانت مسلمانوں کی طرف ہیں اور ان پر وہ حملہ آور ہیں تو مسلمان اس بات پر دل میں کرتا ہے غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں ہمارے اصلاف جیسی عزت مقام کیوں نہیں حاصل شاعر کہتا ہے آن عزمِ بلند آور آن سوزِ جگر آور آن عزمِ بلند آور کہ ان کی طرح بلند عظم لے کر آو بھئی آن سوزِ جگر آور ان کی طرح جگر کی جلنا جگر کی آگ لے کر آو ان کے جگر میں ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی آج ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی وہ محبت نہیں اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے شمشیرِ پدر خواہی باپ کی تلوار چاہتے ہو بازوِ پدر آور تو پھر باپ جیسے بازو بھی لے کر آو بھئی عجید پیغام بھئی کیا کہتا ہے آن عزمِ بلند آور آن سوزِ جگر آور شمشیرِ پدر خواہی بازوِ پدر آور تو اگر ہمیں دنیا کے اندر اپنا مقام تھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے تو ہمیں پھر اپنے اصلاف کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا دین کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنی ہوگی اور جب دین کے محبت پیدا ہو جائے گی دلوں کے اندر تو پھر خود بخود وہ مقام ہمیں مل جائے گا اور کفار ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے بھئی ہم آج کل ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں ایک اور شاعر کہتا ہے تھا جنہِ ذوقِ فنہ دار البقا کے بن گئے تھا جنہِ ذوقِ فنہ دار البقا کے بن گئے اور ہم محوِ تماشا خود تماشا بن گئے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے بھئی ایک اور شاعر مثلا دنیا کی بے ثباتی ذکر کرتے ہوئے بتلاتا ہے ہستیِ رنگِ جہانِ گلستان کچھ بھی نہیں چیختی ہیں بلبلیں گلکا نشان کچھ بھی نہیں وہ جن کے محلوں میں ہزاروں قسم کے فانوس تھے جاڑے ان کی قبر پر ہیں اور نشان کچھ بھی نہیں بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے اے ان کے اشاروں پر گردنیں اڑا دی جاتی تھیں اور ہزاروں قسم کے فانوس ان کے محلوں میں تھے اور سینکڑوں کنالوں پر ان کا ایک ایک محل ہوتا تھا بلکہ ایکڑوں پر ان کے بڑے بڑے محل ان کے قلعے جن کو آپ بھی آج بھی دیکھتے ہیں لیکن آج ان کی قبروں کا کیا حال ہے کہ قبروں کا بھی پتہ نہیں پتہ بھی ہے تو وہاں ویرانی کا راج ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہماری حالت ہم دین سے بلکل غافل ہو چکے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر ہماری یہ حالت ہو گئی کہ انتہائی تکلیف اور مصائب میں علج گئے ہم بھئی ایک اور شاعر کہتا ہے نرقع دنیانا بتمزیق دینینا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقعو ہم دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں اپنے دنیا کو بہتر بنانے کے لئے اور اس کو پیوند لگانے کے لئے دین کی ایک چادر دین کی ہے ایک دنیا کی ہے دین کی چادر کو ٹکڑے کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کی چادر کو پیوند لگ جائیں وہ اچھی نظر آئے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو ہماری دنیا رہتی ہے اور نہ ہی دین کی چادر باقی رہتی ہے تو نرقع دنیانا بتمزیق دینینا فلا دیننا یبقا ولا ما نرقعو ایک شاعر کہتا ہے بزمی چو سجدہ کر دمز زمین ادا برامت بزمی چو سجدہ کر دمز زمین ادا برامت کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہتا ہے میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے میرے اس حصے کو خراب کر ڈالا ریاکاری کا سجدہ کر کے صحیح دل میں اللہ کی محبت والا سجدہ ہوتا تو وہ قابل قبول تھا تم نے تو لوگوں کو دکھانے کے لئے سجدہ کیا ہے ریاکاری کا سجدہ کر کے اور دھوکے کا سجدہ کر کے تم نے کیا کیا مجھے خراب کر دیا بزمی چو سجدہ کر دمز زمین ادا برامت کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی سمجھ میں آیا بھئی آج ہماری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں دین میں وہ کیفیت نہیں دین کے عمال بھی ہوتے ہیں اکثر تو ریاکاری کے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں تعریف کریں ہماری کے دیکھو یہ تو بڑا نیک ہے بڑے دین کے کام کرنے والا ہے حالانکہ اصل دار و مدار نیت پر ہے بھئی کہ بزمی چو سجدہ کر دمز زمین ادا برامت کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی بتوافقہ برفتم بحرم رحم ندادن کہ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی کہتا ہے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی تو نے مجھے خراب کر دیا ریاکاری کا سجدہ مجھ پر کر کر پھر شاعر کہتا ہے میں بیت اللہ کے تواف کے لیے گیا تو حرم میں مجھے راستہ نہیں دیا گیا مجھے داخل نہیں ہونے دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ہمارے گھر سے باہر تو نے کیا کمال دکھایا جو آج ہمارے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مسلمانوں کی حالت بھئی اکتی سبل میں اٹھتی ہے اک در جگر میں ہوتا ہے ہم راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے چلیے بس پہ اللہ علم بحقیقت الکلام